ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری خاندان کی لوٹی ہوئی دولت اگر پاکستان کے اندر آئے تو پاکستان اس معاشی برحان سے جلد نکل سکتا ہے لوگوں کو کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آ کر انویسمنٹ کرے اور اپنی اولادوں کو کہتے ہیں کہ باہر کا ملک میں انویسمنٹ کرے یہ دورہ میار نہیں چلے گا اس کے ساتھ سنتیں پاکستان کے اندر بند ہوتی جا رہی ہیں مینگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے بیروزگاری اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ غریب آدمی دوگ وقت کی روٹی سے بھی آجز آ چکا ہے لوگوں کے پاس اپنے بچوں کی سکول کی فیز دینے کے لیے پیسے نہیں رہے گھر کا بل ادا کرنے کے لیے نہیں رہے گھر میں راشن ڈالنے کے لیے نہیں رہے دوائی کے لیے پیسے نہیں رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تنخواہ ادھر کی ادھر ہے اگر کوئی روزگار پر ہے تو مینگائی اپنے اروج بر ہے تو یہ کب ختم ہوگی جب ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلیٹی آئے گی ملک کے اندر سیاسی استقام آئے گا سیاسی استقام آئے گا تو معاشی استقام آئے گا معاشی استقام آئے گا تو دنیا کے ادھاروں کا پاکستان کے اوپر جو ایک ٹرسٹ ہوتا ہے اعتماد ہوتا ہے وہ بہال ہوئے گا ابھی کوئی ادھارہ پاکستان کے اندر آ کر نہ انویسمنٹ کرنے کو تیار ہے نہ کوئی سرمایہ کری کرنے کو تیار ہے نہ کوئی کرز دینے کو تیار ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی قیادت کے بغیر عمران خان کے بغیر عمران خان کے وجود کے بغیر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا اگر ایک سچا اور سچا لیڈر ہے اس پاکستان کے اندر جس کو سادوک و رمین عدالتیں بھی کہتی ہیں اور پوری دنیا اگر وہ پاکستان کے لیے کوئی ٹیلی میراثن کرتا ہے تو پوری دنیا اس کے ساتھ کٹھی ہو جاتی ہے کھڑی ہو جاتی ہے اور پاکستان کے لیے ہیلپ کرتی ہے یہ چورو ڈاکو اگر اگر بیٹ جائیں ٹیلی تھان کے اوپر تو انہیں کوئی دس روپے نہیں دیتا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اتبار نہیں کرتے کہ یہ پیسہ چوری کر کے یہ پہلے بھی کرز اتارو ملک اتارو سواروں کا پیسہ لے کر باہر بھاگے تھے اب بھی انہوں نے یہی کیا ہے ایکانومی کا ستیہ ناز کیا ہمیں بتایا جائے ہم سوال کرتے ہیں ہمارا حق ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ سات ماہ پہلے کون سی صورتال تھی کہ جس کی وجہ سے آپ نے پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کو ٹوپل کیا تھا اور آج کون سی دودھ کی نہریں یہاں پر بیہ رہی ہیں ہمیں بتائیں تو صحیح نا آج پاکستان بتری معاشی حالات سے گزر رہا ہے تو اس کا کون جمعہ دار ہے ہمیں بتایا جائے پوری کون کو بتایا جائے اور جنہوں نے برعونی قوت کے کہنے پر پاکستان کے اندر الیکٹڈ وزیر آزم کا تختہ الٹا ہے آج وہ بھی پشتا رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو معاشی صورتال ہے ان سے سنبھالی نہیں جا رہی ہر کوئی اپنے اپنے کیسز ختم کروانے کا چکر میں لگاوا ہے ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ اس کی جیب بھر جائے اس کی اولادوں کی جیب بھر جائے ان کے کیسز ختم ہو جائے یہ عمران خان پاکستان کی ضرورت ہے پاکستان عمران خان کی ضرورت ہے اور یاد رکھیں عمران خان ہماری لڑائی لڑا ہے ہمارے بچوں کی لڑائی لڑا ہے پاکستان کی لڑائی لڑا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے عمران خان دوبارہ پھر ضروری ہے پاکستان کے لیے ضروری ہے اور عمران خان پاکستان کے ہر مظلوم کی آواز بن چکا ہے کریا کریا گلی گلی نگر نگر دہاد ہر جگہ پر عمران خان کا میسیج ہے ٹانگیں کام پر رہی ہیں وفاقی حکومت کی الیکشن کروانے سے الیکشن کروائیں جو این اور اور لینا لے چکے آپ وہ ہم پھر انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے ابھی پوری قوم چاہتی ہے کہ الیکشن ہو یہ ریلی منگائی کے خلاف اور عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ وفاقی حکومت میں بیٹھے لوگوں نے کروایا ہے یہ اس کے خلاف ایک اتجاج ہے اور یہ اتجاج یہاں نہیں رکھے گا یہ اتجاج پورے پاکستان کے اندر ہوگا ہر ادارے کو پتا ہے اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کی پاپولیریٹی کا گراف کیا ہے تمام ڈر رہے ہیں اور تمام یہ سوچ رہے ہیں وہ جو بیرونی طاقتیں ہیں جو عالاکار بنیا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر عمران خان آیا پاکستان تو پھر جو شرع نمو گروت ریٹ ہے جی ڈی پی ریٹ ہے وہ چھے پرسن سے زیادہ لے کر جائے گا تو پاکستان ترقی کر جائے گا یہ مانگنے والا نہیں رہے گا یہ کشکول لے کر نہیں پھرے گا لہٰذا انہیں یہ فکر ہے یہ اتجاد جو ہم کرنے جا رہے ہیں ہو رہا ہے یہ صرف لاہور تک محدود بھی ہوگا یہ پورے پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں بہت شکریہ جی بڑا مجھے سوال لینے دیں سوال لینے دیں سوال لینے دیں سوال لینے دیں جیر پاندر ہو رہا ہے اڑا مجھے سوال لینے دیں سوال لینے دیں وہ آپ کو ہو سکتا ہمیں کوئی نہیں ہے ہم سارے ایک پیش پہ ہیں الحمدللہ وہ خان صاحب کو اسمبلیاں ڈیزول کرنے کے حوالے سے آپ کی اطلاع کے لیے ارز ہے کہ وہ اپنی کنسنٹ دے چکے ہیں میری کل بھی ملاقات ہوئی ہے ہمارے ذہن کے اندر کوئی امبگوٹی نہیں ہے آپ کے ذہن میں ہو سکتی ہے ہمارے ذہن میں کوئی کسی قسم کی امبگوٹی نہیں ہے ہم شرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کس دن اسمبلیاں ڈیزول کرنی ہے تاکہ ہم چاہ رہے ہیں ہماری خواہش ہے کہ رمضان سے پہلے پہلے الیکشن کا انقاد پورے ملک کے اندر کیا جائے جہاں تک صحافیوں کو کوریش کی ہے تو میں انشاءاللہ ایک دو گھاڑیاں جو ہیں میرے دوستوں کی میں ریکویسٹ کر دوں گا آپ اس کے اوپر شفٹ ہو جائیے دبل کیپن کے اوپر تاکہ آپ کو پروپر طریقے سے جگہ ملے جائے سب نہیں بری ہو جانا جی رہ جانا ہے نام اللہ کا سب بھی بری ہو رہے ہیں میں تو آگے بات کی ہے ہر کسی کی موجے لگی ہی ہیں اس ملک کے اندر جو کیس سالوں میں ڈیسائیڈ نہیں ہو رہے تھے وہ شاید گھنٹوں کے اندر منٹوں کے اندر ہو رہے ہیں پتہ نہیں کون فون اٹھا رہا ہے اور کون فون کر رہا ہے اور ہر چیز ہوتی جا رہی ہے یہ تو وقت میں اب ثابت کرنا ہے کہ کون سی کیس کہاں پر جا کے رکنی ہے یہ عوام کی طاقت سے ہی رکنا ہے اور عوام آپ دیکھ لیں یہ ایک ہلکے کی عوام ہے یہ ایک ہلکے کی عوام ہے اور لاہور کی پورے پاکستان کی عوام اسی طرح بیج آئے نا کہ خان کال دے اور ہم سڑکوں پہ آئیں اور ارلی الیکشن کے لیے جلدہ جلد الیکشن کے لیے باہر نکلیں اور عوانوں کے اندر ان کو بٹھائیں جو اس قوم کی صحیح نمائندگی کریں دو سوال ہو گئے دو سوال ہو گئے ایک تو آپ نے گورنمنٹ کے حوالے سے بات کی ہے ایسی کوئی کسی قسم کی بات نہیں سب جھوڑ کا پلندہ ہے نہ سی ایم شپ کے بارے میں نہ کے پی کے اسمبلی پہلے یا بعد میں توڑنے کے حوالے سے یہ ساری مفروضہ پر مبنی باتیں ہیں جو ہو رہی ہیں کوئی اس قسم کی چودری پرویز لائی صاحب نے کوئی اس قسم کی بات نہیں کی بڑے وضع دار لوگ ہیں کبھی ایسی نہیں کی دوسری بات ہمارے تو سارے ان کے خلاف کیسز مچور ہو گئے تھے فرد جرم آئیت ہونے والی تھی برونی طاقتوں ہیں ان درونی طاقتوں کے ساتھ مل کے سارے کیسز ہی ختم کروا دیئے فرد جرم نہیں آئیت نہیں ہونے دی تو آپ مجھے بتائیں آپ نے کیا کرنا ہے اب اس ملک کا نظام دیکھ لیں ہم نے تو چار سال محنت کی نا ساڑھے تین سال محنت کی ان کے کیسز وائیڈ کولر کرائم کو دھوننا مشکل کام ہے بٹ جھونڈے گے بنائے گے ہوا گیا جو ابھی نیپ کا ایک پروسیزتہ پروسیزر تھا بٹ اینڈ آف دی دے کیا ہوا کہ جب ان کے فرد جرم آئی تو نہیں ہے اس دن وہ وزیراعظم کا حلب اٹھا رہا ہے اس قوم کی بدقسمتی ہے آئین اور قانون کے مطابق ان چیزوں کو دیکھا جائے گا جو کیسز فائنل ہو چکے تھے ان کو اسی طرح ہی دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سارا کام کیا جائے گا قانون کے دائرے سے اٹھ کے لی کیا جائے گا دیکھیں دو سوال ہیں آپ کے پولٹیکل انسٹیبلیٹی کے بارے میں آپ نے بات کی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب حقیقی حکمران اسمبلیوں کے اندر جائز طریقے سے بیٹھے ہوں میلا مویشیاں منڈیاں لگا کر ضمیر فروشی کر کے ووڈ خرید کر اسمبلیوں میں بیٹھ کر لوگوں کے اوپر حکومت نہیں کی جا سکتی ملک نہیں چلایا جا سکتا منی لانڈرنگ کر کے اسمبلیوں میں بیٹھ کے اپنی اولادوں کو باہر پیسہ دے کے انویسمنٹ کروا کے آپ یہ کہیں کہ ملک کے اندر آگے لوگ جو ہیں وہ معاشی استقام پیدا کریں انویسمنٹ کریں کبھی نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہو سکتا اس وجہ سے انسٹیبلیٹی ہے لوگ ان پر اعتباد نہیں کرتے تمام انویسٹر باہر چلے گئے ان کے پہلے دور کے اندر دوزار آٹھ سے دوزار اٹھارہ تک بیس فیکٹیاں لگی تھی فیصلہ بات کے اندر آج تین سو فیکٹیاں لگی ہیں ساڑھے تین سال کے اندر یہ عمران خان کی پالیسی کے اوپر اعتماد تھا اور ہے اور انشاءاللہ تالہ رہے گا دیکھیں ہم نے جو ریفارمز کرنی تھی کر دیں اب یہ ہے کہ ادارے جو مطلقہ ادارے ہیں جنہوں نے عدلیہ کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے اگر وہی بیٹھ جائیں ان کے اوپر حکمران اپنے منپسند بندے لگا دیں جنہوں نے انگواریاں سممٹ کرنی ہیں تو پھر کیا بنے گا اس ملکہ عدالت تو جلتی ایویڈنس کے اوپر اگر ایویڈنسی رات و رات ختم کر دیا جائے بدل دیا جائے تو پھر کہاں پر عدالت کیا کریں عدالت کا تو قصور نہیں رہا جاتا پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے باہر جانے کے حوالے سے ان کا نام عمران خانہ نواز شریف نہیں ہے زرداری نہیں ہے کہ وہ ملک چھوڑ کے بھاڑ جائیں یہ تو انگریز کی باقیات ہیں یہ نواز شریف زرداری ان کے خاندان باقیات ہیں جس طرح انہوں نے انگلینڈ میں بیٹھ کر انڈو پاک کے اوپر حکومت کی تھی اس طرح یہی اب اب بھی کر رہے ہیں ان کا نام عمران خانہ ہے بھائی یہ درہ تھوڑی تسریح کر لی جائے اپنے کافزوں کے اندر باقی رہی دوسری بات جو چیزیں کھیل رہے ہیں یا کر رہے ہیں ذاتیات پر آتے ہیں ہم اس میں بات اس لیے نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ نون لیگ نے ہمیشہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر امیل ایکشن لڑا کرتے تھے اور لڑتے ہیں شروع سے تیس پینتیس سال سے انہی فضاؤں کے اندر بے نظیر کی گندی تصویریں ان کی ماں کی گندی تصویریں ہیں یہ بلاول کو میں بتانا چاہ رہا ہوں جس کو تھوڑی سی حیاء اور شرم آجائے جن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ہم یہاں پر انہی فضاؤں کے اندر جہاز کے ذریعے وہ تصویریں گراتے ہوئے دیکھا ہوا ہے میں نے خود دیکھا ہوا ہے تو ان لوگوں پر کیا بات کریں جو ذاتیات پر آجاتے ہیں اگر ہم ان کی ذاتیات پر بات کریں ہم ماؤں بہنوں بیٹھیوں والے ہیں ہمیں شرم آتی ہے ہم نہیں کر سکتے انوازہ دار لوگ ہیں تو لہٰذا یہ ہی ہے کہ ان کا جو ماضی ہے وہ بھی بڑا داگدار ہے ان کا جو حال ہے وہ بھی بڑا داگدار ہے اور ان کا جو آنے والا فیوچر ہے وہ بھی بڑا داگدار ہے شکریہ جی اب میں اپنے تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے ساتھ اندر سے لو ایس سے آپ آئی نکلیں گے مورچکلوں پہ گاڑیوں پہ میں لیڈ کروں گا میری بہنیں جو ہیں وہ گاڑیوں میں پیتل پیٹھیں گی اور کوئی بندہ بھی یہاں پر باقی بھی رہے گا سارا اتر جا اتر اتر